اسلام علیکم دستو آپ کا سعودی نیوش تک میں بہت بہت سواگت ہے دستو آج ہے 18 فروری 2019 اور آج کی کچھ خاص خبریں جو سعودی رب کی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلو سے دیکھ کر آخر تک جرور دیکھیں مکہ مکرمہ یہاں ایک پاکستانی سہری نے اپنے ہم وطن کیسیر کو دو بہر روپیہ کے جریعے لوٹ لیا جانکاری کے مطابع مکہ مکرمہ میں ایک ریسٹڈین کے کیسیر نے پولیس کو ریپورٹ کرائی تھی کہ اس کا ایک ہم وطن جدہ سے اسے ملنے کے لیے آیا تھا اس نے محسوس کیا تھا کہ میں بھاری رکم بینک میں جمع کرانے جا رہا ہوں وہ بھی میرے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گیا راستے میں الگ الگ لوگوں سے رتبہ کرتا رہا اسی دوران دو مقامی سہریوں نے جو خود کو پولیس اہلکار جاہر کر رہے تھے گاڑی روک کر دلاسی لی اور تیس ہزار ریال جبت کر لیا اور گاڑی ایک جنگہ کھاڑی کر کے ہمیں انتجار کرنے کو کہہ کر چلے گئے پاکستانی ساتھی ان کے جاتے ہی موبائل بند کر دیا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا اور آخر میں گاڑی ستر کر چلا گیا پولیس نے ریپورٹ ملنے پر پاکستانی کو دلاس کر کے گرفتار کر لیا پولیس اس پہ نجر رکھے ہوئی تھی اور وہ نہائی خرچ نکلوائے ہوئے تھا اور پاکستان جانے کی تیاری مکمل کر چکا تھا پاکستانی نے گرفتاری کے بعد جرم قبول کر لیا تبوک ملسی پالٹی نے پچھلے مہنے کے دوران نائیوں کے کئی دکانوں کا تبتیسی دورہ کیا تبتیسی ٹیموں کے ہلکاروں نے دو سو اسی دکانوں کا جاجہ لیا کئی خلاف ورجیوں پر کاروائی کی گئی ملسی پالٹی نے کہا ہے کہ صحت کے معاملوں کی گھمدھر خلاف ورجیوں پر سائیتیس دکانوں کو بند کر دیا گیا ایک سو باون دکانوں پر جرمانے بھی ادا کیے گئے جن کی مجموعی رقم ایک لاکھ پندرہ ہجار ریال تھی پچھپن ایسے نائیوں کو گرفتار کیا گئے جن کے پاس صحت کارڈ نہیں تھے جبکہ باج اکامہ و لیبن نیاموں کی خلاف ورجی میں سامل پائے گئے تھے وجارت محولیہ تو پانے وجارت نے کہا ہے کہ اٹنی کا دودھ بیچنا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ نقصان دے بھی ہو سکتا ہے وجارت کی تبتیسی ٹی میں اٹنی کا دودھ بیچنے والوں کے خلاف کاروائی کرے گی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ ہائی بے پر اٹنی کا دودھ بیچنے والوں کے خلاف تبتیسی کاروائی کی گئی وجارت نے سہریوں اور مقیم گئے ملکیوں کو خباردار کیا ہے کہ اٹنی کا دودھ خریدنے سے الگ الگ قسم کے خطن نگ اور انفیکسن بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اٹنی کا تاجہ دودھ پینے سے الگ الگ قسم کی بیماریاں پیدا ہونے کی امید بہت زیادہ ہو جاتی ہے کھولے جگہوں پر نکالا گیا اٹنی کا دودھ استعمال کرنے سے ایک سو سے زیادہ بیماریاں پیدا ہونے کی امید ہے محکمہ صحت نے پچھلے مہینے کے دوران تائب کے الگ الگ ہوتلوں اور فانشٹ اپارٹمنٹ کا تبتیسی دورہ کیا دورے کے دوران سلامتی سرتوں کے علاوہ خلاف وارجیوں کا بھی جائجہ لیا گیا محکمہ کی طرف سے جاری ہونے والی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سہر میں 21 ہوتلوں کا تبتیسی دورہ مکمل کر لیا گیا دورے کے دوران تین ایسے ہوتل حاصل ہوئے جن کے پاس کام کرنے کا لائسنس ہی نہیں تھا خلاف وارجی پر ہوتلوں کے مالکان کے خلاف کاروائی کی گئی جبکہ صفائی کی سرتوں کو پورا نہ کرنے پر باج فانشٹ اپارٹمنٹ کو نوٹیز دیا گیا محکمہ ٹرافک نے کہا ہے کہ جاجان میں سیٹ بیلڈ اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل کے استعمال کی خلاف وارجیوں آٹومیٹک سسٹم کے تحت ریکوڈ ہوں گی جاجان ریجن میں آٹومیٹک سسٹم پان دنوں کے بعد لاغو ہوگا محکمہ ٹرافک نے سہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو آگاہ کیا ہے کہ ریجن بھر میں سیٹ بیلڈ بننے کی پابندی کریں اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال بلکل بھی نہ کریں کئی مرتبہ خلاف وارجیوں پر ڈائیبر کا کمپوٹر روکا جا سکتا ہے واجہ رہے کہ آٹومیٹک سسٹم کے تحت سیٹ بیلڈ اور موبائل کی خلاف وارجیاں کا اندراج جدہ سمیت ریاد اور دوسرے سہروں کے علاوہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہائیبے پہ شروع کیا جا چکا ہے جدہ کے ایک محلے میں واقعہ رہائیسی عمارت کے ایک اپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی تھی آتی جدگی کی وجہ سے سات افراد متاثر ہوئے ان میں تین بچے اور چار خواتین سامل ہیں محلے میں سہری دیفا نے ٹیوٹر کے اپنے اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ ایک رہائیسی اپارٹمنٹ میں آگ لگنے کی خبر ملی فاوری طور پر ٹیمیں روانہ کر دی گئی جنہوں نے موقع پر پہنچ کے فلیٹ میں فسے ہوئے افراد کو باہر نکالنے کی کوشش سروع کر دی دھواں بھر جانے سے بچے اور خواتین متاثر ہوئے غیر میاری تعمیر کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو متاثرہ جنہوں تک پہنچنے میں بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن آگ بجھانے والی ٹیموں نے ریکوڈ وقت میں آگ پہ کابو پا لیا کنگ سلمان سنٹر برائے انسانی امداد نے یمن کے سہر روحوجہ میں تین سو اسی پیکٹ تقسیم کیے ہیں تقسیم ہونے والے امدادی سامان کا مجموعی وجن 28 ٹن سے زیادہ ہے سنٹر کے اہلکاروں نے کہا ہے کہ ہوجہ کے کمیسنریوں میں امدادی سامان دیا گیا بجارت داخلہ نے علامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ افسر سرویسس سعودی سہریوں اور مقیم گر ملکیوں کو سہولت فرام کرنے کے لیے ہے یہ سہریوں اور مقیم گر ملکیوں پر نگرانی کرنے والی سرویس نہیں ہے سوسل میڈیا پر افسر سرویسس کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بے بنیاد ہے اس سرویس کے بنیادی مقصد واجئے ہیں توڑ ملوڑ کر پیس کرنا یا ان کے مطابق سک پیدا کرنا درست نہیں ہے بجارت داخلہ اس طرح کے تمام کوششوں کی بھرپور طریقے سے مجمبت کرتی ہے بجارت داخلہ نے بتایا ہے کہ سہری ہوا مقیم گر ملکی ایک سو ساڑھ سے زیادہ خدمات گھر بیٹھے حاصل کرتے ہیں ان میں خواتین اور ماجور افراد سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ججان روڈ سیکورٹی فورس نے آجی دوار کو ججان کسیم اور اسیر ریجن میں ہائی بے سے سفر کرنے والے گاڑیوں کے ڈرائیبروں کی کڑی نگرانی شروع کر دی موبائل اور سیٹ بیل کی پابندی کا نوٹس لیا جا رہا ہے اس سے پہلے وارننگ جاری کیا گیا کہ ان ہائی بے پر ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرنے والوں اور حفاظتی بیلڈ نہ باننے والے کیمروں سے ہو سیار رہیں آٹومیٹی سسٹم کے تحت موبائل اور حفاظتی بیلڈ کی خلاف وارجیاں ریکورڈ ہوں گی جدہ میں بریمان پر ایک بس الٹنے سے چوبیس افراد جکمی ہو گئے مکہ مکرمہ میں ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ساتھ امدادی ٹیمیں مدد کرنے کے لیے موقع پر پہنچی تھی انہوں نے جکمیوں کو مرہم پٹی کر کے رخصت کر دیا ماہر موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں سردی کی لہر بھد تک جاری رہے گی سعودی عرب کے مصرقی مغربی مسلمالی جنوبی علاقوں میں سردی کی لہر صدید ہوتی چلی جائے گی سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی انجینئروں کی تعداد میں چھ ہجار کی کمی ہو چکی ہے مملکت میں اس وقت ایک لاکھ پچاس ہجار اٹھائیس غیر ملکی انجینئر ریجسٹڈ ہیں جبکہ اس سے پہلے یہ تعداد ایک لاکھ چھپن ہجار سات سو چونتیس تھی اس کے بالمقابل سعودی انجینئروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے سعودی انجینئرنگ بورٹ میں سائیتیس ہجار تین سو سعودی انجینئر ریجسٹڈ ہیں اس سے پہلے یہ تعداد صرف انیس ہجار تھی تو دوستو یہ تھی آج کی سعودی عرب کی کچھ خاص خبریں جو آپ کے ساتھ سیرکی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پہلے ایک ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل پر نئے ہو تو پہلے چینل کو سسکرائب کرنا ساتھ میں بیل کے آئیکن کو جرور پریس کر دینا جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کا نوڑک فیشن آپ دوستو کو ملتا رہی گئے چلے دوستو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ اوپک کے ساتھ جب تر رکھے پناہ خیال ہوگے خدا حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی